عطیق احمد کی زندگی عطیق احمد کا کردار اور الہباد تیرے قدر کے پراہ پر رب کسی کا قدر نہیں ہوگا مہابات باروں بات میری آد رکھنا کو کئی صدروں پر لکت کوئی عطیق احمد کی عطیق احمد کی زندگی عطیق احمد کا کردار اور الہباد اب دیکھتا ہوں کہ تمام نقلی لوگ ان جیسا بننے کی کوششوں میں لگے دوئے ہیں اور اگر سچے لگے تو آپ سب کی گوائیں ملیں پڑکان سونے گا تو یہاں ہے یہ ایک شائر کا دعویٰ ہے کبھی بھی رد نہیں ہوگا تیرے قد کے پراہ پر رب کسی کا قدر نہیں ہوگا تیرے قد کے پراہ پر رب کسی کا قدر نہیں ہوگا مہابات باروں بات میری آد رکھنا کو بہت سوچانے میں نے ان مصروں کو کہنے سے پہلے بہت کچھ سنا کے برداشت کیا ہے تب میں حمد کر پایا ہوں اور اگر سچے لگے تو اب تک جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا میں انہیں میں قسم دیتا ہوں ایک ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا ہوا نظر آنا چاہیے اگلے چوتھے مصرے پر میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانتا ہوں مجھ کو ظالم کا طرف دار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے میں حمد کرتا ہوں یہ ایک شائر کا دعویٰ ہے کبھی بھی رد نہیں ہوگا تیرے پڑھ کے پراہ پر رب کسی کا قدل نہیں ہوگا بہا 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 بہت میری آد رکھنا تو ہوں کئی صدیوں تلک کوئی اپی تحمد نہیں ہوگا کئی صدیوں تلک کوئی اپی تحمد نہیں ہوگا کئی صدیوں تلک کوئی اپی تحمد نہیں ہوگا بڑی دشوار ہوا ہے پر جسے گایا ضروری ہے کیوں ایک پڑھا لکھا شائر کیوں اس دیش کے ایک بہت ذمہ دار شہری کیوں پوری دنیا میں الحمدللہ مقبول ایک شائر یہ مصرے کہنے پر مجبور ہوا وہ اس لئے کیونکہ میں کبھی کبھی سرلائن میں کافی ہاؤس پر کھڑا ہوگا کافی پیتا ہوں تو میں یہ چانتا ہوں کہ کچھ بھی ہو یہاں سے محص کچھ کلومیٹر دور ایک شخص بیٹھا ہے وہ سب سمحال لے گا یہ جو احساس ہے نا وہ بڑا احساس میں اس احساس کی قیدم سمجھتا ہوں اس لئے مصرے پڑھ رہا ہوں کہ بڑی دشوار یہاں ہیں پر جسے گایا ضروری ہے چھلک کر در ہوتھوں تک چلا آیا ضروری ہے چھلک کر در ہوتھوں تک چلا آیا ضروری ہے تمہارے شہر پر اس شخص کا سایا ضروری ہے تمہارے شہر پر اس شخص کا سایا ضروری ہے چھلک کر در ہوتھوں تک چلا آیا ضروری ہے نconscious موووووو got ق Oak ach موسیقی